السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گائز انڈین فلم سٹار عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا جونی لیور جو کہ اپنی ایک ویڈیو میں یہ کہتا ہوا نظار آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دعوذ باللہ خدا کے بیٹے تھے اور کہتا ہے کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا پھر وہ فوت ہو گئے تھے پھر تین دن کے بعد وہ خود بخود زندہ ہو گئے پھر آسمان پر اٹھا لیا گیا جو کہ یہ سراسر غلط ہے تو گائز یہ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد پھر سنتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے وہ انہی کی کتابوں کے یعنی بائبل کے حوالے کے ساتھ بتائیں گے کہ حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ حقیقت وہی ہے جو ہمارے قرآن کریم نے لکھی ہوئی ہے بات تو گائز ویڈیو میں آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کئی لوگ ایشو کو نہیں جانتے جیسے کو نہیں جانتے ہم کہتے ہیں جیسے خدا ہے خدا کا بیٹا خدا وہ آئے پویترہ آتما سے پیدا ہوئے انسان سے نہیں پیدا ہوئے کہ کماری عورت سے جن میں ہو پویترہ آتما سے جن میں تیس سال کے ہوئے تین سال انہوں نے سیوہ کی مردے اٹھائے لنگڑے لولے سب کو ٹھیک کیے اس کے بعد وہ مارے گے ان کو سولی پہ چڑھایا انہوں نے کوئی پاپ نہیں کیا کوئی مشٹیک نہیں نکال پائے کھالی ایک ہی مشٹیک پہ ان کو سولی پہ لٹکا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اپنے آپ کو پرمیشور کا پتر کہتا ہے یہ ہی اسی آدھار پہ انہیں سولی پہ چڑھایا مرگے زندہ ہو گئے تیسری دن جی اٹھے سب کو دکھائی دیئے اور سب کے سامنے آسپان پہ اٹھا لئے گئے جو ایشو کو نہیں جانتا ہے پوری دنیا میں وہ کسی بھی دھرم کا ہو ہی کا بھی ہو جو نہیں جانتا ہے وہ بھی جیزس کی بات کرتا ہے تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ ایسا علیہ السلام کو سوری پہ چڑھائیں نہیں گیا تھا اور وہ سوری پہ نہیں مرے خصوصاً یونس علیہ السلام کے حوالے سے کئی بائبل میں ورسز ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ایسا علیہ السلام کو سوری پہ نہیں چڑھایا گیا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے نسا میں توہاں نمبر چار آیت نمبر ون ففٹی سیون میں وہ لوگ کہتے کہ ہم نے ایسا علیہ السلام کو مارا وما قتل ہو وما صلب ہو نہ ہی انہیں 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 قتل کیا نہ ہی انہیں انہیں سولی پہ چڑھایا وما قتل ہو وما صلب ہو ولیکن شبیہ لہن یہ صرف ایک دکھاوا تھا ان کو ایسا احساس ہوا اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں کیونکہ ان کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل گیا وما قتل ہو یقینہ اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ ایسا علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا یہ صرف ان کو لگا اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہیں ولیکن شبیہ لہن کیونکہ ایسا علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھا گیا نہ قتل کیا گیا ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں ہم بائبل سے کیسا ثابت کر سکتے ہیں کہ ایسا علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھا گیا لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چپٹر نمبر ٹویل ورس نمبر تھٹی اٹھ میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور ایسا علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک موجدہ دکھاؤ ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ایسا علیہ السلام کہتے ہیں اوہ ایویل اینڈ ایڈالٹی جنریشن یو سیکن افتر ایساین نو سائن شیل بی گیون تو یو ایکسپٹ ایساین آف جونا ایسا علیہ السلام کہتے ہیں انہیں نگالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی کوئی موجودہ دی نہیں جائیں گا صرف سائن آف جونا یونیسا علیہ السلام کی نشانی نو سائن شیل بی گیون تو یو ایکسپٹ سائن آف جونا فور ایسا جونا تھری ڈی 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 پس این بی تھری ڈی 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 یہ ہے حوالہ گسٹل آف میتھیو کا چپنے بارہ ورسن بر اٹیس سے لے گے بی عیلیس تک کہ صالح السلام کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی صرف نشانی یونیس curtی جس طریقے سے یونیس لے سلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں تھے اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات رہوں گا ابھی ہمیں جاننے کے لئے ایک ایسائین آف جونا کیا ہے یونس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے ہمیں جانا پڑھیں گا The Book of Jona ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا یونس علیہ السلام یہ کتاب صرف دو پیچ کی ہے یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں اس کتاب کی اکشورات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پوچھاؤ آپ جا کے پیغام پوچھاؤ نینوہ کے لوگ کے طرف یونس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ دھرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے اسی لئے نینوہ جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کے طرف اور اس وقت ایک سپرستیشن تھا سپرستیشن مطلب اندوشفاس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نام فرمانی کرتا ہے تو ایک سٹوم آ جاتا ہے سی میں دریا میں ایک سٹوم آتا ہے تو سٹوم آنے کے وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی یہ سب لکھا ہے بائیبل میں بک آف جونا میں یونیس سلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی کے پیغمبر تھے بائیبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لیا اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوہ کے بدلے جھوپا جا رہا ہوں تو میری وجہ سے یہ سٹوم آیا سٹوم کو کیا کہیں گے دریا میں موج سٹوم توفان توفان یہ توفان دریا میں کیوں آ رہا ہے یہ توفان یونیس سلام کہتے ہیں کہ میری وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں اور اس وقت یہ اند وشواس تھا سپل سی جن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانیں گا اس کو دریا میں پھیکیں گے تو توفان ختم ہو جائیں گا تو یونیس سلام کہتے کہ میری گلتے مجھے پھیکو تو کیا کرتے ہیں لوگ یونیس سلام کو پکڑ کے دریا میں پھیکتے ہیں تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونیس سلام کو جب دریا میں پھیکتے ہیں بائبل میں لکھا ہے تو یونیس سلام زندہ تھے یا مردہ تھے سسٹر ون جونا واس تھرون انٹو دی وارٹر ای وانٹو آسکی تیو کوئیسٹن واس جونا ڈیڈو آلائیف ہی واس آلائیف ہی واس آلائیف زندہ تھے ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے توفان اتنا زور کہا رہا تھا توفان میں اگر ایک زندہ انسان کو دالتے ہیں وہ توفان میں دریا میں انسان مننا چاہیے لیکن یونیس سلام مرے یا زندہ تھے ماشاءاللہ صحیح جواب ہے کہ توفان میں مننا چاہیے لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے زندہ تھے اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے مچھلی کی پیٹ میں یونیس سلام زندہ تھے یا مردہ تھے وہ زندہ تھے مچھلی کے پیٹ میں تین دن مچھلی یونیس سلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے سارے سمندر گھومتی ہے تین دن تک مچھلی کی پیٹ میں سفوکیشن نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے انسان کو مننا چاہیے یا جینا چاہیے مننا چاہیے لیکن یونیس سلام جندہ تھے یا مر گئے جونا دو adore کہ ہمارے ہیں جونا دو ہے پھر 골�و کھنے اور جوناهار میں محبét کی رسول پراک کرے گا آج ہوا ہے حسنا ہوا ہے جیسا جیسا موت نہیں موت نہیں ایک لوگ موت 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 اندرس ظل اندرس جب روز اندرس نہیں مرتے ہیں زندہ رہتے موجزہ توفان میں مرنا چاہیے نہیں مرتے زندہ رہتے موجزہ مچھلی آکے نگل لیتی ہے مرنا چاہیے زندہ رہتے موجزہ مچھلی تین دن تک ان کو سمندر میں گھوماتی ہے مرنا چاہیے نہیں مرتے موجزہ مچھلی ان کو الٹی کرتی ہے دریا کے کنارے پہ وہ زندہ رہتے موجزہ موجزہ کا موجزہ کا موجزہ کا موجزہ ابھی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یونیس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں تین دن تین رات تک رہیں گے اس طریقے سے ایسی علیہ السلام دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات تک رہیں گے now sister I want to ask you according to you when Jesus کا peace upon him was in the sepulcher was he dead or alive? he was alive he was alive so if he was alive then how was he crucified? crucified means someone dying on the cross بہن کہہ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو لکھے کہتے ہیں قبر میں وہ زندہ تھے تو کرسیفہ ہونے کے لیے سولی پہ مرنے کے لیے انسان کو مرنا چاہیے تو وہ بائبل کے مطابق وہ سولی پہ لگایا گیا تھا لیکن مرے نہیں انہیں اتارا گیا تھا وہ زندہ تھے اور جب قبر میں لکھے گئے تھے سپل کر اس ٹیم کوئی لمبی چوڑی قبر ہوتی تھی بھوگدہ ہوتا تھا بھوگدہ ہوتا تھا جس کے اندر انسان کھڑا بھی ہو سکتا تھا تین دن اور تین رات تک عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہیں اسی طریقے سے میں تین دن اور تین رات دھرتی کے پیٹ میں رہوں گا اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اگر زندہ تھے تو سولی پہ نہیں مرے ہو تو اسی لئے بائبل کے ذریعے یہ ایک طریقہ ہے ثابت کرنے کے لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں مرے وہ زندہ تھے اور قرآن مجید کی بات صحیح ہے کہ وما قتل ہو وما صلب ہو نہ وہ سولی پہ مرے نہ ان کا قتل گیا ہے یہ صرف ایک شک اور شباہ ہے